السلام علیکم ویلکم کردیں خوش آمدید شہزاد حسین ایس 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 ٹی وی پر اگر آپ نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کریں داکہ ہر ایک ہماری نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں جناب موٹاپے کے حوالے سے اور موٹاپے پہ جو ہے کافی لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کچھ میڈیسن وغیرہ بیچ رہے ہوتے ہیں کچھ ایکسرسائز کی مشینیں وغیرہ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی جیبکو پر بہت بھاری پڑ رہی ہوتے ہیں جو آج میں آپ کو ٹپس دینے والا ہوں وہ بہت آسان ہے نہ تو آپ کی جیبکو پر وہ بھاری پڑنے والی ہیں صرف اور صرف آپ نے زندگی کے دس منٹ بیس منٹ آپ نے نکالنے ہیں اور ایکسرسائز کرنی ہے بس بہت آسان حال ہے تو جناب یہ ان لڑکیوں کے لیے تو بڑا خاص ہے جن کی شادی ہونے والی ہے اور کیونکہ شادی کے دوران جو ہے کافی لوگ آپ کے اوپر نظر رکھتے ہیں کہ لڑکی موٹی ہے یا پتڑی ہے یا اگر موٹی ہے تو آنٹی دیکھ رہی ہے میک اپ کے حوالے سے تو یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کو مایوسی کی طرف لے کر جاتے ہیں یہ مایوسی ایک دن کی نہیں ہوتی ہے اگر لڑکی موٹی ہے اور اس کا ویڈیوز بن رہا ہے شادی کا تو پھر وہ جو موٹاپا ہے وہ پوری زندگی آپ کو کہیں نہ کہیں ویڈیوز کے ذریعے ملتا رہتا ہے لوگ آپ پہ تنقید کرتے ہیں رشتہ دار جب بھی آپ کے شادی پر آتے ہیں آپ کو دیکھنے کی ان کی طلب ہوتی ہے کہ دھلہن دکھ کس طرح رہی ہے تو جب دھلہن موٹی ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی آنٹی نمان لگ رہی ہے تو چناب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم آپ کو ایک چھوٹی سی ٹیپسیں دیں گے جس سے آپ عمل میں لانے کے بعد آپ اپنا موٹاپے کو دور بھگا سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے آپ کو ایک نورمل سا جیسے انسان بیٹھ جاتا جیسے میں بیٹھا ہوں آپ نے التی پلتی مار کے یوں بیٹھ جانا ہے اور اس کے بعد کوشن یا بک لینی ہے اپنے کتاب لینی ہے اپنے سر کے اوپر رکھنی ہے تو کوشش کرنا ہے کہ آپ سر کے اوپر کتاب رکھنے کے بعد کھڑے ہونے کی کوشش کریں اور کھڑا ہو جب ہو جائیں تو آپ پھر بیٹھنے کی کوشش کریں اس دورانیے میں سب سے پہلی جو پریکٹس وہ یہ ہے کہ سر کے اوپر جو آپ کے کوشن یا کتاب پڑی ہوئے وہ گر نہ پائے آپ کو لگے کہ آپ کے سر کے اوپر یہ گرنے والی نہیں ہے تو آپ مزید پھر تقریباً دس منٹ تک چہل قدمی کریں سر کے اوپر کوشن رکھ کے چہل قدمی کریں اور جب یہ پروسس پورا ہو جائے تو آپ نے تقریباً تیس سیکنڈ تک بلکل بریکٹ لے لینا ہے اور اس کے بعد بلکل ہاتھ آپ نے بلکل سٹریٹ کر لینا ہے بلکل یہ ہاتھ سیدھے آپ کے پیروں کی طرف ہوں اس کے بعد کھڑے ہو کے آپ نے اس کو یوں گول راؤنڈ چھے میں گول گھومانے تقریباً دس منٹ تک یہ جب آپ کا پروسس پورا ہو جائے تو پھر آپ نے تیس سیکنڈ اپنے آپ کو چھوڑ دینا ہے نارمل کر لینا ہے پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی چیئر یا پھر کوئی بھی آپ کے پاس ٹیبل ہے اس کے بعد آپ نے یوں ہاتھ رکھنا ہے پش اپ نکالنا ہے جتنے آپ نکال سکتے ہیں عموماً تین چار پانچ چھے لوگ شروع میں نکال سکتے ہیں اس کے بعد مزید بڑھتے ہیں تو جناب یہ پروسس ہے تقریباً ایک دو تین کا اس کے بعد جب یہ آپ کا پروسس پورا ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ گھر کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھنی ہے جہاں پہ آپ رونڈ چکر لگا سکیں یا پھر چہل قدمی کر سکیں اگر آپ کے پاس گھر میں سیڑیاں ہیں تو بہت اچھا ہو جائے گا سیڑیوں کے اوپر آپ نے اوپر جانا ہے آنا ہے اوپر جانا ہے آنا ہے تقریباً دس منٹ تک وہ بھی آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے اس کے بعد یہ ایکسرسائز آپ یوں کرتے کرتے ون ویک میں صرف و صرف دس دس منٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے دورانیاں دوسرے ویک میں بڑھا دینا ہے کم سے کم بیس منٹ تک یہ دورانیاں آپ نے بڑھانا ہے پھر اسی طرح کرتے کرتے ہیں تیسرے ویک میں آپ نے تیس منٹ تک اس طرح سے جو ہے نا دورانیاں بڑھانا ہے ایک 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 ایکسرسائز کو تیس تیس منٹ کرنا ہے مشکل نہیں ہے کیونکہ آپ نے مطابع بھی دور کرنا ہے اور جب خاص ایک اور بات آپ نے اپنی خوراک کا بڑا خیال رکھنا ہے سب سے پہلے جو ہے آپ نے یہ مشروبات اور میٹھی چیزیں بلکل کھانا بند کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے پھلوں اور سبزی کا استعمال کرنا ہے اور عموماً جو بھی ڈائیٹ کے حساب سے آپ کو ڈاکٹر نے کچھ بتایا ہے تو اس طرح سے آپ کھانا شروع کر دیں اور پھر آپ کا موٹاپا کہاں جاتا ہے اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایکسرسائز تقریباً آپ ایک مہینے تک دھوراتے رہیں ایک مہینے تک دھورانے کے بعد آپ کا موٹاپا آپ کے جسم سے بلکل بھاگ جائے گا آپ کی فضول چربی جو ہے پیگھل کر آپ کو بلکل سمارٹ بنا دے گی یہ تو تھی چھوٹی سی ٹپس اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہوگی اگر ہماری یہ ٹپس آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر ایک ہماری نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا زندگی بہت خوبصورت ہے اور سب سے پہلے آپ کے باڈی کا شیپ بہت خوبصورت ہو تو لوگ پھر آپ کو ہنسوم اور سمارٹ بھی کہتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ